اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب دیکھو پروفیٹ کی دو قسمیں ہیں اب یہ بات جلی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخ کا یہ مسئلہ ہے خرید و فروخ میں فائدہ پہنچائے گا جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو دو طرح سے کماتے ہیں یا تو کوئی عمل کر کے کسی عمل کی عجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفیٹ لیتے ہیں ٹیمارٹر کی مثال ہم دیتے ہیں بہترین چیز ہے ٹیمارٹر نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے خربوزہ زیادہ اچھا آپ نے خربوزہ اٹھایا یہ کس کا خربوزہ ہے آپ کا خربوزہ خریدہ آپ نے پچاس روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے ساٹھ روپے میں بیچ رہے ہو تو اس خربوزے پہ دس روپے کمارے ہو عمل پہ نہیں خربوزے پہ کمارے ہو اپنی چیز پہ بیچنے کا عمل تو ہے لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے ہیں آپ کو پیسے کس سے ہی مل رہے ہیں خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسس کے پیسے نہیں دے رہا خربوزے پہ دس روپے آپ کو زیادہ دے رہا ہے یہ ہے اس چیز کا پروفٹ اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ خربوزہ وسیم کا خریدنے والا ستار آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروغ کا عمل کروایا یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ لیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں مجھے دس روپے دے دینا اس کے آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا کیونکہ ہمارے ہاں یہ نورویس ہے ان کو نہیں پتا ہمارے ہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی ہمارے ہاں پہنائی جاتی اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تُو نے کتنے میں پہنایا یہ پہنایا ہے جس کو پہناتا ہے اس کو ہی پتا ہے ایڈشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں تو آپ نے دس روپے کمائے کیسے اس پہ حلال ہو سکتے ہیں نہیں حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو سمجھ میں آرہی ہے یہ خرید و فروغ کے نا ایک بہت زابطہ ہے یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا نفع جو آپ کی ہے تو عمل کی اجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو آئی بات سمجھ میں عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین یہ دو طرح سے جائز ہے ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو دس لاکھ روپے یہ دس لاکھ سے بھئی تو بزنس کر پیسہ آپ کا ہے عمل کس کا ہے عمل اس کا ہے تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے لیکن کتنے جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے پرسنٹ تیرہ اتنے پرسنٹ میرا یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے سمجھتے ہو جس نے پیسہ انویس کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی اس کو کس کی مل رہی ہے عمل کی مل رہی ہے آئی بات سمجھ میں اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا کیونکہ آپ کا کچھ لگائی نہیں ہے تو رسک کہاں سے ہو گیا سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے لاؤس کس کا ہوتا ہے انویسٹر کا تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا آپ نے آکے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی ضائع یہ رسک لیکن جہاں چیز آئے گی نا ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا عمل تو آپ کرنی رہے رسک لینا پڑے گا زمان کا کیا مطلب اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے میں عمل کی عجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہنا ہوں میں چاہتا ہوں اس خربوزے کو سے جو پروفٹ ہونا تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے کیوں اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا چاہے ایک سیکنڈ کے لئے قبضے میں آئے کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا آپ کا ہوگا اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے بات آرہی ہے سمجھ میں اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوئے یہ ہے وسیم بھائی فرس آپ کا نام کیا ہے عبدالرعوف بھائی ہے چشمہ لگائے بھائی انہوں نے خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوئے ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے میں آگیا جی مارکیٹ میں میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگا میری کوئی محنت بھی نہیں میں نے کیا کیا آپ کا نام کیا حضرت علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں اچھا میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ پانسو روپے کا خربوزہ ہے پانسو روپے کی پیٹی انہوں نے کہا پانسو کی ملتی نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں پانسو کی پیٹی ہے میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی پانسو کی پیٹی ہے نا یہ بچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن مارکیٹ سے یہ لے کر آیا سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا ساری ٹینشن اس نے لی ہے میں بیچ میں گھننا بن کے آیا میں نے کہا ٹینشن فری لائف گزارو میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں بتا کتنے کہا آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں چھے سو ملوں گا مجھے سو روپے کا سیدھا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے میں نے کیا کیا میں نے جب یہاں سے پتا چل گئے میں نے ان کو بیچ دیا وہ اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہوں آپ کے گھر کیا کر رہے ہوں پہنچا رہے اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے ڈیریکٹن کے گھر پہنچا دے اب یہ جو لے کے جائے گا راستے میں سارا رسک کس کا ہے اس کا ہے سارا رسک کس کا ہے یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی میں آرام سے بیٹھا ہوں اس میں کیڑا نکل آئے اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے اس میں کوئی جالی نکلے سارا رسک کس کا ہے میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے تو شریعت کہتی یہ بیچ میں گھننا بن کے کیوں پیسے کمارے ہیں اس سے پیسے کی تقسیم میں احتدال نہیں رہتا کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے اس سے چیزوں کی ویلیو خامخم میں بڑھتی ہے اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اس سے جو اسلام چاہتا ہے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو اس منصفانہ تقسیم میں بہت بڑا ایک دھچکہ لگتا ہے اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے بھائی یا تو کمیشن ایجنڈ بن جا سیدھا سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا اس کو میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا تم بریو زمہ نہیں ہو سکتے تو وہ سوچ لے کہ میں اس اٹھانے کے لئے تیار ہوں اور اس کو فری پوکٹ میں دس روپے دینے کے لئے تیار ہوں یا نہیں ورنہ مجھے کیا ضرورت میں خود ہی کسٹمر تلاش کرلوں گا آئی بات سمجھ میں یا پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے میرا کوئی لنکی نہیں ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں خربوزے کی پیٹی چاہیے میں دلا دوں گا میں چاہی نہیں رہا کہ میں کسی کا کمیشن ایجنڈ بنوں یا کیونکہ اس صورت میں یہ تیار نہیں ہوگا یہ کہے گا بھائی یہاں سے اٹھا کہ میں پہنچا ہوں رسک میلوں ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہارے کسٹمر کو دے رہا ہوں تو رسک تم نے لینا ہے سارا مسئلہ رسک کا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے خرید آئے تو آپ قبضے میں صرف خریدنا بھی کافی نہیں ہے قبضے میں لیں گے اور قبضہ میں اتنا ضروری ہے کہ رسک ٹرانسفر ہو جائے قبضے میں یہ ضروری نہیں کہ میں اٹھا کے اپنی جیم میں رکھوں قبضے میں یہ بھی ہے کہ خربوزے کی پیٹی یہ نکال کے الگ کر دیں کہ بھئی یہ عام پیٹیوں سے ممتاز ہو گئی جدہ ہو گئی اب مفتی صاحب کچھ بھی ہو گیا نا یہ لقصان کس کا ہے آپ کا مال یہاں سائٹ پہ لگاو ہے میں جانوں آپ جانے یا ہم نے آپ کا آپ باپ بندہ بھیج کے اٹھاو نہیں اٹھا اس دوران اگر میں بیش دیتا ہوں تو جائز ہے کیوں جب اس نے نکال کے وہ آٹے کی تھیلی یہ خربوزے کی پیٹی الگ کر دی اور بتا دیا کہ آپ کا یہ مال پڑا ہوا ہے عام خربوزوں سے کیا ہے الگ ہے جب تک عام خربوزوں میں مکس تھا تو ہم کیسے نقصان ہوگا تو کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے رس کا پتہ کیسے چلے گا تو جب ہم نے خربوزے کی پیٹی یا آٹے کی بوری الگ کر دی تو اور بتا دیا بھئی یہ آپ کے آٹے کی بوری پڑی ہے چاہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں تصویر بھیج دیں یا ویسے بتا دیں بھئی یہ آپ کا آٹا ہے اب ہم اس سے کیا ہیں یہ متعین آٹا ہے یہ ہم نے سارے آٹوں کی تھیلیوں سے علک کر دیا ہے اب یہ میرے رسک میں آ گیا اب آگے میں بیچوں گا تو میرے لیے شرن بیچنا کیا ہے جائز عمل کے پیسے نہیں لے رہا ہوں اس پروڈکٹ پہ میں کمیشن لے رہا ہوں تو پروڈکٹ پہ کمیشن اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ پروڈکٹ آپ کے زمان میں داخل نہ ہو جائے اس کا رسک آپ اٹھائیں گے وہ نہیں اٹھائے گا تو ڈراؤپ شپنگ میں جب تک یہ زمان ٹرانسفر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے سمجھتے ہو ہاں تدبیر یہ ہے کہ آپ خریدو نہیں نا خریدنے کا وعدہ کرو بیچو نہیں بیچنے کا وعدہ کرو یہ جائز ہو جائے گا پھر مثال کے طور پر عبدالرعوف سے میں نے خربوزے کی پیٹی اٹھائی میں نے کہا بھائی میں اٹھاؤں گا ابھی اٹھانی رہا وعدہ ہے ابھی میں نے خریدی نہیں ہے پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں اتنے کا خربوزہ بیچ رہا ہوں بتا بھائی خریدے گا وہ کہاں خریدوں گا خریدہ نہیں ہے خریدنے کا وعدہ کرے تو صرف وعدہ اس وعدے کی بیس میں میں اس کو کہتا ہوں یہ اٹھا کے اس کے گھر دے آئے یہ اٹھا کے گھر دے آئے پھر ان کے پاس رکھا ہوا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ ابھی میری یہ والی بے مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی میرے قبضے میں چیز نہیں آئی ہے میں ان سے کہتا ہوں یار وہ فلاہ کا خربوزے کی پیٹی آ رہی ہے میری طرف سے قبضہ کر لو آپ میرے وکیل بن کے اس نے قبضہ کر لیا تو اب مالک کون بن گیا میں بن گیا اور میرے قبضے میں بھی آ گئی کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے پھر میں اس کو دوبارہ فون کروں گا بھائی بتا یہ چیز تجھے پسند آ رہی ہے ہے یہ میری ابھی نقصان ہوگا کس کا ہوگا اس کے ہاتھ میں نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا میرا میں بلوں گا یہ چیز ابھی میری ہے تجھے میں نے اپنا وکیل بنایا تو اس پہ قبضہ کر اب بتا یہ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اگر وہ کہہ نہیں پسند آ رہی تو یہ گلے کس کے پڑے گی لوگ اس گھنے پند میں کہ ہم رسک کوئی نہ لیں نقصان کا ذرا بھی ہمیں نہ ہو بیٹھ کے نوٹ چھاپنے کی ہم کیا بن جائیں مشین بن جائیں پھر وہ آتے ہیں مولوی نے پابندیاں لگائیں مولوی کو کیا اور ہے تیرا خربوزہ بھی کہے یا نہ بھی کہے بھائی یہ اسلام کی پابندیاں ہیں یہ گورے کے پاس نہیں ہے تب ہی وہاں دولت کی تخصیم منصفانہ نہیں ہے انتہائی غیر منصفانہ ہے تو اب میں ان کو فون کروں گا آپ کا کیا نام تھا علی حیدر صاحب کو میں فون کروں گا خربوزے کی پیٹی پہنچ گئی ہاں جی پہنچ گئی آپ نے میری طرف سے قبضہ کر لیا ہاں جی قبضہ کر لیا یہ میری پیٹی ہے آپ کی پیٹی نہیں ہے اس کو ذرا سبھال کے رکھئے گا اچھا بتائیں خرید رہے ہیں کہیں میں نہیں خرید رہا تو یہ لالے پڑھ جائیں گے کس کو میں کہوں گے تیرا باپ بھی خریدے گا ٹھیک ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نمگیاں دے سکتے ہیں جب تک یہ خریدے گا نہیں یہ نقصان یہ رسک کس کا ہے میرا رسک ہے تو پھر اگلی بے ہوگی کہ بھئی یہ پسند آیا ہاں جی پسند آیا ٹھیک ہے بتاؤ خریدتے ہو ہاں جی میں نے آپ سے یہ چھے سو کی خریدی مال بالکل ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچی ڈراؤپ شیپنگ والے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر وہ واپس کر دے تو ہم واپس لے لیتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے دیکھو وہ جو واپس لیتے ہیں وہ بکنے کے بعد واپسی کا اپشن ایک الگ چیز ہے بکنے سے پہلے واپسی کا اپشن ہونا چاہیے اس کو دکھا کے آپ سودہ ڈن کریں اور دکھا کے بھی نہیں اس کو پکڑائیں اس کو بتائیں کہ آپ میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی سمجھتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا اور آسان حل اس کا یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں سیدھا سیدھا آپ عبدالرہو سے بولیں کہ عبدالرہو بھائی میں تمہارا خربوزہ علی حیدر کو بکواؤں گا اور میں تمہارے لئے کسٹمر لے کر آؤں گا فی خربوزہ مجھے اتنا پروفٹ چاہیے ٹھیک ہے نا پانسو کی پیٹی ہوگی تو مجھے سا روپے اس میں چاہیے علی حیدر بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسٹمر کا تم انٹرنیٹ پر تمہیں کسٹمر بہت ملتے ہیں ان کو میں نے خربوزہ کی تصویر دیا ہاں بھئی پسند ہے خربوزہ ان کا ہے اور یہ ساری ڈیلیوری چارجز بھی ان کے ہوں گے رس بھی یہ لیں گے ان کو میں نے پہلے بتا دیا تو پھر سیدھا سیدھا یہ پہنچائیں تو ہم پھر عمل کی عجرت لے رہے ہیں خربوزے کی عجرت نہیں لے رہے ہیں یہ آسان طریقہ ہے یا تو خریدنے کا بیچنے کا وعدہ کریں یا عمل پہ کمیشن لیں کمیشن ایجنٹ بن کے لیکن کمیشن ایجنٹ بننے میں سارا رسک بیچنے والے کا رہے گا ڈراب شپنگ میں بیچنے والا رسک نہیں لے رہا ہوتا وہ کہتا ہے آپ جہاں کہو گے پہنچائیں گے ٹھیک ہے نا آپ کا بندہ جہاں سے اٹھا لے تو وہ رسک کس کا ہوگا آپ کا ہوگا ہمارا نہیں ہوگا اگر وہ رسک اپنا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پھر اس میں آپ کسٹمر کو یہ بتاؤ گے کہ میں کسی کی طرف سے یعنی موکل کو یہ بتاؤ گے جس کے آپ وکیل بن رہے ہو کہ میں آپ کا مال بکوانے کے پیسے لے رہا ہوں اور جب تک یہ وہاں ڈیلیور نہیں ہو جاتا سارا رسک آپ کا ہوگا تو یہ ایکسپلین جب تک میں اس کو انشاءاللہ ابھی تو جمعہ کا بیان ہے نا تو اس میں ہم چیزیں مرتب کر کے نہیں ہیں ڈراؤپ شیپنگ پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اس کے شریح حکام کیا کیا ہیں وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب جلی سے سوال دے دو ہو رہے ہیں میرا ابھی تو ڈراؤپ شیپنگ مقصد نہیں تھا ابھی تو یہ تھا کہ لوگوں نے اپنی بزنس ہے تو جو جس کے مولوی خلاف اس کو لگے کہ یہ مولانا کے فتوے کی وجہ سے میری تجارت کو نقصان ہو تو مولویوں کو برابلہ کہنا شروع کر دیتا ہے وہ ایک گولڈن کی کے نام سے آئے تھا کہ پانچ آدمیوں کو یہ پروڈکٹ بیچو وہ آگے جتنے پانچ کو پانچ پانچ کو بیچیں گے فری میں آپ کو کمیشن ملے گا علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھا یہ جائز نہیں ہے اس وقت بھی لوگوں نے مولویوں کے بہن مولویوں کے چکروں میں نہ پڑو اوہ بھائی آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے آخر میں جو بندے بچیں گے نا جن کو آگے پانچ پانچ آدمی پہنانے والے ملیں گے ہی نہیں ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا اسلام کی پابندیاں انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں مولویوں کے فائدے کے لیے یا مولویوں کے نقصان کے لیے نہیں ہوتی سمجھتے ہو جاتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ